الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يضلل فلا حادی علا ونشل اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ل ونشهد ان محمدًا عبده ورسول ان اللہ وملائکتہ یسلون عن النبی یا ایوہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان لکہ حمید مجید اللہ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ان لکہ حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور مہدساتها وکل مہدسة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم و بوجہه القریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ رَبُّنَ اللَّهُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَلَّةِ اَلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و سنہ تعریفات تصویحات تحمیدات تمریدات اللہ وحدہو لا شریک کی ذاتِ اقدس و اکمل کے لائق ہے جو ہم سب کا پالنے والا ہے ہم سب کا مشکل کشاہ ہے ہم سب کا حاجت رواہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں وہ وحدہو لا شریک ہے حمد و سنہ کے بعد بے شمار لا تعداد انگند بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمدِ مصطبی منبعِ خدا پیکرِ سبر و رضا شفیعُ المذنبین سیدُ المرسلین سیدُ الانبیاء سیدُ الاتقیاء امام الزاہدین امام المزاہدین خاتم النبیین والیِ بطحہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفی اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر عزیز بھائیو قابلِ صد احترام بزرگ حضرات معذرات ماہوں بہنوں بیٹیوں آج کے خطبہ جمہت المبارک میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شان عظمت رفعت منزلت بلندی مقام و مرتبہ ان کی استقامت ان کا جذبہ ان کی حمت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کی وفا کچھ ان باتوں کی سرم اشارتاً یہ باتیں کرتے سے لے جائیں گے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو مشرقین مکہ کے غلام تھے اور غلام اپنی مرضی کا مالک بالخصوص اس دور میں تو تصوری نہیں کیا جا سکتا کہ عرب کے مشرق اور ان کا کوئی غلام ہو اور وہ ایک لمحے کے لئے کہیں اپنی مرضی کر جائے یہ تصور بھی نہیں تھا جو مالک نے کہا آقا نے جو حکم دیا اسی پر عمل کرنا اور پھر جس دور میں نہ عورت کی عزت تھی نہ بیٹی کی قدر تھی نہ انسان کو انسان سمجھا جاتا تھا امیری اور غریبی کے ترازو ہی تلتے تھے وہاں غلام کی حسیت کیا ہو سکتی ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں غارِ حیراء کے قریب بکریاں سر آ رہا تھا امیہ ان کا مالک تھا اور بڑا سخت کافر تھا بڑا سخت دل تھا پتھر سے بھی مضبوط ظلم کرنے کی انتہا کرتا تھا ظالم بھی تھا تو انتہائی عالی درجے کا تھا اور بلال رضی اللہ عنہ رنگ بھی کالا ہے حبشی ہے دھوب میں سارا دل سائبان لیے اپنے مالک کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تھوڑی سی بات پر کوڑے لگنا درے پڑھنا یہ تو کوئی بات سمجھی نہیں جاتی تھا فرماتے ہیں کہ میں امیہ کی بکریاں چلا رہا تھا اور آپ دیکھیں کہ مالک کی شرط کیا تھی کہ اگر ایک بکری بھی بھوکی واپس آئے تو چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گا اور وہاں پتھر اور پہاڑ سبزہ بڑی مشکل سے ملنا پورا دن دھوب میں جلنا کہ اسی دوران حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حراء میں عبادت کے لئے جاتے ہیں ایک دن آپ علیہ السلام اور ساتھ سیدنا حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بلال ہو جی میں بلال ہوں آپ نے فرمایا ہمیں بھوک نے ستایا ہے پیاس نے پریشان کیا ہے بلال اتنی ساری یہ جو بکریاں سرا رہے ہو کیا ہمیں اجازت دیتے ہو کسی بکری کا دودھ دو لیں حضرتِ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رخِ مخصطفیٰ پر نظر کا پڑھنا تھا سمجھ نہیں آتی تھی اسبات میں جواب دوں یا انکار کروں بڑی حمد کر کے اتنا ہی کہہ پایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں میری نہیں ہے مالک امیہ ہے مالک اجازت نہ دے تو غلام کو حق نہیں کہ وہ اجازت دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ ایک بکری جو ہے آپ نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا ایک روایت میں اس کا دودھ مکمل طور پر خوش کو چکا تھا امید ہی نہیں دی کہ اس سے دودھ کا ایک کترہ بھی نکل سکتا بلال چلو اس بکری کا دودھ دولیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دل کہ اس بکری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے دھنوں میں دودھ کا کترہ تک نہیں ہے لیکن آپ کے چہرہ انور کا جلال اتنا تھا کہ میں انکار کی حمد نہیں کر سکا میں نے کہا جی آپ کو اجازت ہے لیکن یہ دودھ نہیں دیکھیں فرمایا تم اجازت تو دو جی آپ کو اجازت ہے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کی پس پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بسم اللہ اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا اللہ تیرے نام سے شروع کرتا اللہ تیرا ہی نام بابرکت ہے وہ کام پائیں تکمیل تک کیسے نہ پہنچے کہ جس کی ابتدا میں اللہ تجھے یاد کیا جائے سیدنا بلال کہتے ہیں منظر میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا منظر کیا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آن کی آن ایک لمحے میں بکری کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نوش ورماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق وہ چہرہ کہ ایک کافلہ مکہ کے قریب آتا ہے مکہ کی سرحد پہ آتا ہے اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے کافلہ والوں میں سے ایک شخص سے فرمایا یہ اونٹ مجھے بہت اچھا لگا ہے کتنے کا دیتے ہیں کہنے لگے کہ اتنے پیسوں میں ہم آپ کو اونٹ دیتے ہیں نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مہار میرے حوالے کرو پیسے تمہیں مل جاتے پورے کافلے میں اب کسی کی جررت نہیں وہ انکار کر جائے چہرہ انور وہ اللہ نے اس قدر حسین بنایا اور جلال اتنا دیا روب اتنا دیا کوئی بھی انکار نہ کر سکا یہاں تک کہ یہ نہ پوچھ سکا کہ آپ کا نام کیا ہے رہنے والے کہاں کیا ہے ہم تو آپ کو جانتے نہیں اونٹ لے گئے اب آپس میں وہ قبیلے والے بیس کر رہے ہیں کوئی نام بوسا تھا پتہ بوسا تھا نہیں یار ہم میں سے تو کسی نے نہیں بوسا یہ ہم نے کیا کیا حتی نہیں وہ شخص واپس آئے گا کہ نہیں انہی اسی کافلے میں سے ایک بوڑی عورت نکلتی اور کہتی ہے میرے بچوں میرے بیٹوں میں تمہیں کہتی ہوں اللہ کی قسم ہے اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا وہ آئیں گے ضرور آئیں گے میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہے ایسے چہروں والے بھلا وہ جھوٹ بولیں گے یہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ چہرہ انور دیکھا ہے دل میں محبت آگئی دوسرا دن ہوا وہی عمل دھورایا گیا بلال پھیاس لگی ہے دودھ دونے کی اجازت دو اسی بکری کی طرف اشارہ کیا اسی طرف بسم اللہ پڑھا تیسرا دن ہوا آپ علیہ السلام نے پھر دودھ نوش فرمایا فرمایا بلال کلمہ پڑھ لو نصیب کی بات ہے مقدر کی بات کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں بلال جنت تیری منتظر ہے بلال کلمہ پڑھنے میں آخر کیا رکاوٹ ہے میں اللہ کا رسول ہوں سیدنا بلال پکار رکھتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو اللہ محمد عبدہو و رسول کلمہ پڑھا دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اب امیہ کو بتا چلتا ہے کہ بلال نے قدم اٹھایا ہے اور بہت بڑا قدم اٹھایا کہا بلال میری مرضی کے بغیر مجھ سے بوسے بنا ہمارے خداوں کو تم نے چھوڑ دیا ہمارے خداوں کو جھوٹا کہا ہے اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جان کے دشمن تھے خون کے پیاسے تھے بلال اس کا ساتھ دیا ہے کہا جی اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پڑھ لیا ہے اور پھر ابتلاعوں کا دور شروع ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ انتہا کر دی جاتی ہے ان پر ظلموں کی یہ وہ اولیل مسلمانوں میں سے تھے کہ جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا غلام تھے اور آقاؤں کو موقع ملتا تھا اور مارا اس لیے جاتا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے باز آ جائے اور اہلِ مکہ تماشا دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی ساتھ ہوتا کیا لیکن بلال تمہاری عصمت تمہارا مقام تمہارا مرتبہ آزمایا تو اللہ نے بڑا ہے امتحان رب نے بہت کڑا لیا ہے بلال کا اور ایک دو بار کی بات نہیں ہے تیئیس سال غلامی کے گزارے اب حالت کیا ہے امیہ بزد ہے کہ محمد کو چھوڑو بلال جو غلام ہے کچھ بھی نہیں اپنا بزد ہے جان لے سکتے ہو نبی علیہ السلام سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں ہے اور وہ کرتا کیا ہے کبھی دھوپ میں لٹاتا ہے مکہ کی گرمی مشہور ہے دھوپ میں لٹاتا ہے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے اور وہ پتھر اتنا بھاری ہوتا کہ حضرت بلال حرکت نہیں کر سکتے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا نہیں سکتے کروٹ نہیں بدل سکتے تھے کہ پتھر گر جائے پتھر بھاری ہوتا کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا اور وہ عرب گرمی وہ پتھروں کی سختیاں یوں آپ کہہ لیں کہ جیسے آنگ بے لٹایا ہوا اور پھر خجور کے کانٹے بڑے بڑے کانٹے حضرت بلال کے جسم میں پیوست کر دیا جاتے آپ کہلیں کہ جیسے سلائیاں ہو اور وہ جسم کی آر پار ہو جائیں اور کہہ کہہ لگاتے بلال تمہیں پتھروں پر لٹایا بھاری پتھر رکھا سینے بھر تمہارا دم گھٹنے کی کوشش کی گئی اور کے بڑے بڑے کانٹے تمہارے جسم میں پیوست کیے گئے پھر بھی آہد آہد اللہ آہد یہ ایک اطرانہ تھا اللہ آہد وہ اللہ وہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے ہم دنہیں سمجھ باتے نا کوئی تقریب نہیں کوئی امتحان نہیں کوئی مسئیبت نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی مارنے والا نہیں پھر بھی ایک اللہ کو ایک بھی کہتے ہیں ساتھ کئی اللہ اور منائے ہوئے کئی اقائد منائے ہوئے کہ وہ پھلاں بھی دے سکتا ہے پھلاں سے بھی مل سکتا ہے یوں بھی کر لو راستے سے اتر گئے تو اتر گئے اور بلال رضی اللہ کو بنو امیہ نے کہا ظلم دیکھئے کیا ہے گردن میں رسی ڈالی اور عباس لڑکوں کے حوالے کی اور کہا کہ اس رسی کو پکڑو اور کھینستے ہوئے لے جاؤ مکہ کر راؤن لگاؤ گردن میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور عباس لڑکے اپنے طور پہ انہیں بڑا لطف آ رہا ایک نیا کھیل ہاتھ لگا باری باری زوردار طریقے سے کھینس رہے مکہ کی گلیوں میں بلال کا جسم گھسٹ رہا ہے خون بے رہا ہے جسم پورا لہو آلود ہے گلے میں رسی ہے جیسے کیسے کھینسی جاتی ہے ساس بند ہوتی جاتی ہے اللہ ہوا آہد اللہ تو ایک ہے تیرے رسول کے ساتھ اللہ بے وفائی نہیں ہوگی امدحان بڑا سخت ہے کہ مکہ کا راؤنڈ لگاؤ مکہ کی ایک ایک گلی سے اسے کھینستے ہوئے لے جاؤ اور یہاں پر بھی جب دیکھا حضرت بیلال رضی اللہ عنو یہ تقلیب بھی سہگ ہے ہمت دینے والا بھی وہ رب بھی ہے کہ جو میں کہتا ہوں بیلال کو تسلی رب دیتا ہے بیلال حوصلہ رکھ تیرا رب تیرے ساتھ ہے کرنے تو انہیں کیا کرتے انسان کتنی تقلیب برداشت کر سکتا ہے پھر وہ وقت آیا کہ اس ظالم نے کوئلوں کو جلایا آگ کی طرح تہکڑے ہوئے کوئلیں اور حضرت بیلال کو کمر کے بل اس پر لٹا دیا پھر سینے پر پتھر رکھ دیا یہ تکلیف ان تمام تکلیف وں رستہ اور ان کوئلوں کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرتا اور آگ پر لیٹے ہوئے انگلی آگ کے پاس آ جائے تو پتہ چلتا کیا ہوتا ہے ماچس کی ایک تیلی جلانے سے انگلی پر ہلکی سی وہ لگ جائے تو کیسے تڑپ اٹھتے وہ پورا بدن کوئلوں پر بڑا ہوا یہ تکلیف بھی سہ گئے اور پھر بلال اللہ آہستہ اللہ آہستہ اور کبھی گائے کی خال میں بلال کے جسم کو لپیٹ کر دوب میں ڈال دیا جاتا یہ بڑا سخت عذاب تھا بڑی سخت تکلیف تھی گائے کی خال میں لپیٹا ہے دوب میں بھینک دیا گیا جب تک شام نہیں ہوتی بلال کو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی پانی پھلانے والا نہیں کوئی کھانا کھلانے والا نہیں کوئی یہ دیکھنے والا نہیں بلال زندہ ہے یا وفات نہ جھوکا اس حالت میں بھی کہا اللہ آہستہ انتہان پہ انتہان ہر روز ایک نہیں مشکل ہر روز پہلے سے بڑی عذیت پہلے سے بڑی تکلیف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کو عنہ گزرتے تو رو پڑتے بلال کلمہ کیا بڑا ہے کہ سارے مکہ کے مشرق یوں لگتا ہے تجھ ایک اکیلے پر ظلم کی انتہا کرنے کو تیار بلال کیا کروں دی حضور وہ بکریوں کا چروہ جس نے آپ کو اجازت دی تھی دودھ پینے کی اور کلمہ پڑا اللہ کے رسول یہ حال میں ہر روز دیکھتا ہو یہ تکلیف ہر روز دیکھتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بداس نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے جلا آتا ہو بلال پر وہ آزمائش سے گزر رہی ہے اللہ کے رسول علیہ سلام اللہ آہد بس ہی کہتا ہے نبی علیہ سلام پریشان ایسے تو نہیں اتنی تکلیف سہنے والے کو یہ بلال ہی ہیں جنہ اللہ کے نبی نے سیدنا بلال کہہ کر پکارا تھا ہمارا سردار بلال آیا سیدنا بلال ہمارا سردار بلال جنہیں حسن حسین نے کہا سیدنا بلال ہمارا سردار بلال آیا جنہیں فاروق ابو بکر نے کہا سیدنا بلال ہمارا سردار بلال آیا اللہ کے رسول علیہ سلام رو پڑے ابو بکر کیا کرے حالات ایسے موضوع نہیں ہے ہمارے پاس افراد ہی کتنے ہیں اللہ کی مدد تو ہے اللہ تو نبیوں کو بھی آسماتا ہے نبیوں کے بھی دو دو ٹکڑے رب نے کروائے ابو بکر بلال تو اتنے ہی ہے جاؤ اور یہ پہلا سلام ہے جاؤ ابو بکر بلال کو کہنا محمد تمہیں سلام کہتے یہ بھی پیغام دینا بلال تیرا رب جانتا ہے تیرے دل کی حقیقت کو کلمہ استعبر لیا کرو انہیں تکلیف ہوتی ہے وہ تمہیں اور عزیت دیتے حضرت بلال دوب میں لٹایا ہوا ہے گائے کی چمڑی میں لپیٹا ہوا ہے اور اس طرح ریت میں دنسائے آئے چہرہ سرم بمشکل نظر آ رہا سیدنا ابو بکر صدیق چہرے سے ریت اڑاتے نتنوں سے ریت صاف کرتے آنکھوں سے صاف کی بلال نے دیکھ کون ہے میں ابو بکر ہوں بلال رسول اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں اللہ کے نبی کو میرا بھی سلام کہنا بلال نبی علیہ سلام نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کلمہ پڑا ہے تو بلال تو پڑے گا تو بلندی پڑے گا آہستہ پڑھنے کا کیا مزہ ابو بکر یہ نہ کہو ان تکلیفوں کی وجہ سے ان عذیتوں کی وجہ سے میں آہستہ کہوں یہ جو چاہے کر لے میں تو بلندی کہوں گا جو مزہ اللہ کے نعرے کو ابو بکر کسی اور جیز میں نہیں ہے سیدنا ابو بکر صدی تڑپ اٹھے پھر ماپیس آئے اللہ کے رسول بلال یہ کرتا کہ ابو بکر پھر کوشش کرو بلال کو آزاد کروائے اور بلال کی آزادی تو اسے آزاد کروائے گا رب اسے جہنم سے آزاد کر دے گا امیہ کے ظلم کروگے کتنا ماروگے کتنے کوئلے جلاوگے کتنے پتھر مکہ کے اس کے سینے پر رکھوگے اور کوئلے اس طرح کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معزل بلال آئے تو امیر المومنین اٹھ کر استقبال کرتے ہیں سیدنا بلال ہائے ہائے ہمارا سردار بلال آیا جب آگے بڑھ کے انہیں گلے سے لگایا اور حضرت عمر کی ہاتھ پیسے کمر کی طرف گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کی سیخ بلند ہو گئی کہا بلال میرے ہاتھ تمہاری کمر تک پہنچے تو یہ انگلیاں تمہاری کمر کی اندر کیسے دنس گئی کمر سٹیٹ کیوں نہیں گوست کیوں نہیں دلال نے کمر سے کپڑا ہٹھایا گہرے سراخ بنے ہوئے تھے کامیر المومنین یہ وہ کوئلے تھے جو میرے خون اور چربی سے مجھا کرتے تھے اور یہ کوئلے میرے جسم کے اندر دنس جاتے تھے یہ وہ نشان ہے قیامت کے دن رب کو دکھاؤ گا اللہ یہ تیرا بلال آیا ہے اپنا یہ زخمی جسم لے کر یہ بلال آیا ہے اللہ دیکھ تیرے ایک نام کے لیے کیا تغلیف برداشت کی ہے خیر سیدنا او وکر صدیق حضرت امیہ سے کہہ دے امیہ مات مارو جس کا آگے بھی اسے کوئی نہ ہو خاندان مضبوط نہ ہو ظلم اتنے نہیں کرتے ہیں تمہیں مان یہ ہے کہ میرا غلام ہے حمیہ نے کہا ابو بکر نصیحت نہ کرو اسے تم خرید کیوں نہیں لیتے ہو ورنہ میں تو اسے مار ہی ڈالوں گا کہا بولو کیا لیتے ہو کہ ابو بکر تمہارا وہ غلام جو کام کاز میں بڑا چست اور چالاک ہے ذہین بڑا ہے گورا چٹا بہت ہے رنگ اس کا بڑا سفید ہے وہ غلام دے دو ایک کلو چاندی دے دو ایک کلو سونا دے دو اپنے طور پر مزاق کر رہا ہے کہ بلال جیسے کو بلا اس قیمت میں خریدا جا سکتا ہے صدیق نے کہا ٹھیک ہے ہمیہ جواب دیتا ہوں آتا ہوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کی نبی وہ ایک غلام مانگتا ہے غلام موجود ہے میرے پاس ایک کلو چاندی مانگتا ہے چاندی بھی موجود ہے میرے پاس صدیق کی دو کلمہ پڑھنے کے بعد حسرت یہی رہی کہ رب سے ہر روز یہی کہا اللہ مال صدیق کا ہو اشارہ تیرے رسول کا ہو بس میں یہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا اللہ کے رسول ایک کلو چاندی بھی ہے سونا نہیں ہے ماں خدیجت القبرہ تڑپ اٹھی کہا ابو بکر سودے برقائب رہنا ایک کلو سونا میں دیتی ہوں جاؤ بلال کو آزاد کرواؤ اس سودے کو ٹوٹنے مت دینا غلام اور چاندی تم دے دو خدیجہ کس لیے ہے خدیجہ کا مال کس لیے ہے کہ ایک کلو سونا لے لو اور جب امیہ کے پاس غلام چاندی اور سونا لے کر پہنسے تو امیہ مسکر آیا کہا سودہ ہو گیا ہاں ہو گیا یہ بلال تمہارا یہ سارا مال اب میرا حضرت یعو بکر صدیق جب پلٹے تو امیہ نے کہہ کا لگایا کہا میں تو سمجھا تھا تم بڑے تاجر ہو میں تو سمجھا تھا تم بڑے زہین ہو مکہ کے امیر ترین تاجروں میں ہو اور میں تو سمجھتا تھا کہ خسارے سودہ نہیں کرتے ہو آج تم نے کیا کر دیا صدیق نعوذ بللہ کیا تیری عقل بھی جاتی رہی صدیق نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا تجھے کیا بتا یہ تجارت آج میں نے کس کے ساتھ کی ہے پہلے تو دنیا والوں سے ہی جلتی تھی اور امیہ تو نہیں جانتا آج کی تجارت کس کے ساتھ ہوئی ہے آج کا سودہ کس کے ساتھ ہوا ہے پہلے تو دنیا کی رقم کے بدلے میں رقم آتی تھی آج بلال کے بدلے میں جنت آجائی ہے میرے اور بلال جب آئے سندگ لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام کے باز پہنجے اللہ کے نبی نے خود اٹھ کر آگے بڑھ کر سینے سے لگایا کہا میرا بلال آگیا بلال تیری استقامت تمہارا استقلال تمہاری حمد تمہاری جرت بلال یہ کیا حشر کر دیا ظالم ہونے کہا یا رسول اللہ مجھے دکھ درد دکھ درد لگتا ہی نہیں تھا آپ کی محبت میں میں عذیتوں کو بھول جاتا تھا تکلیف کو بھول جاتا تھا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج کے بعد تو رسول اللہ کا موزن کہلائے گا بلال آج کے بعد موزن تو ہے مسلح پر میں بیٹھا ہوں گا آجان تو پڑھا کر تم نے بڑی تکلیف صحیح ہے اب لطف بھی لو اب انام بھی لو اب بھل حاصل کرنے کا وقت آیا بلال آجان پڑھو یار وہ کیا موقع ہوگا فتح مکہ کی موقع پر بیت اللہ نیچے ہے ست بلال کے قدم ہے اور بلال ازان پڑھ رہا ہے بیت اللہ کی چھت میں بلال کھڑا اور وہی مکہ ہے جہاں ستایا گیا جہاں مارا گیا جہاں گلیوں میں گسیٹا گیا اور معزن نہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرما یا جو معزن ہے نا قیامت کے دن اللہ ان کی گردن لمبی کرے گا دور سے پہسان جائیں گے اتنی خوبصورت گردن ہوگی پہسان جائیں گے یہ وہ ہیں جو اللہ اللہ کا نام بلند کیا کرتے تھے اور بلال قیامت کے دن تک آخری معزن تک تو سارے معزنوں کا سردار کہلائے گا قیامت کے دن اور تیرا آنا تیرا آنا بھی بڑی شان سے ہوگا کس انداز سے کس طرح تو آئے گا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کو انہو یہ فرماتے ہیں بشر تو بلال میں نے بلال کو خوش کبری دی گزر رہے تھے میں نے کہا یا بلال او بلال او نبی کے معزل تجھے خوش کبری دیتا ہوں اور حضرت بلال رضی اللہ کو انہو وقال لی یا عبداللہ بیمہ تبشر لی اے عبداللہ اس بات کی ہے کہتے سمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بلال میں نے خود اللہ کے رسول علیہ سلام سے سنا تو پاس نہیں تھا لیکن میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام فرماتے ہیں سیاتی بلال راکب مثل حاد جفر یوم القیامت بلال قیامت کے دل ایسی اونٹنی پر سوار ہو کے آئے جس کے قدم اللہ نے سونے کے برائے ہوگے وہ بلال جسے مکہ کی گلیوں میں گسیٹ آگیا اب درجہ تیار ہو رہے ہیں تم گلیوں میں گسیٹ رہے ہو یہ قیامت کے دل اونٹنی پر سوار آئے گا اور اس اونٹنی کے قدم بھی سونے کے بنے ہوگے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بلال بعض صرف یہ نہیں ہے اور پھر ورمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ کی قسم ہے بلال اس اونٹنی کی مہار بھی اللہ نے موتیوں سے تیار کی ہے بلال یہ تیری عظمت ہے تیرا مقام ہے بلندی ہے تو قیامت کے دن اس انداز سے اللہ کے دربان میں پیش ہوگا وہ وفاؤں کا بادشاہ ہے جو اس کے لئے کانٹے کے برابر تکلیف سہتا ہے اللہ بھولنے والا تو نہیں ہے وہ یاد رکھتا ہے میرے لئے میرے بندے نے کیا تکلیف اٹھائی ہے کیا دکھ اٹھایا کیا بریشانی اٹھائی ہے اور دنیا میں جسے گسیٹا جائے کوئلوں پر رکھا جائے تو پھر قیامت گن اعزاز بھی تو میں رب بھی اس کو عدا کروں گا اور پھر بلال رسول اللہ کی خزان چی بن جاتے وہ جو کبھی غلام تھے اور جنہیں گانیاں دی جاتی اللہ کے رسول نے فرمائے بلال جو میرے پاس ہے یہ تیرا بلال جو پاس ہے تو ہی اس کے خیال رکھا کر کوئی مانگنے والا کوئی سائل آتا اللہ کے رسول صرف بلال سے کہتے بلال آؤ کچھ ہے تو اس کو دے دو اور بلال کہتے دھونڈ کر رسول اللہ کے باس نہ لے جائے اور اللہ کے رسول کو کوئی لفظ برا بولے بلال سن نہیں سکتا میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے دھونڈ رہے بلال کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کرز والوں کے پیسے دینے میں چھپ کے آؤ اللہ کے رسول میں انہیں ملوں گا تو ہاں تک پہنچے گے کرز تو میرے ذریعے لیا آپ نے پروایا انفک یا بلال بلال خرز کر وَلَا تَقْشَ مِنزِل عرش اَقْلَالَ وہ جو عرش والا ہے تنگیاں نہیں آنے دے گا اور وہی ایک دن نہیں گزرتا ہے سارے کا سارا کرز ادا ہوتا رسول اللہ کہ جب گائے کی کھال میں لپیٹ کر دھوب میں ڈالا گیا ہے بڑا سخت ترین عذاب ہے یہ بہت سخت عذاب ہے وہ کہ ابو بکر صدیق کہ ان کے نتنوں سے ناک سے ریت نکالے کے بلال سانس لے سکے پھر رب نے اس کا درجہ کیا دیا آپ نے فرمایا میں جنت کی سہر کر رہا تھا میرا رب مجھے جنت دکھا رہا تھا میرے محبوب آؤ نا آپ کو دکھاؤ کہ تمہارے رب نے جنت کیا بنایا اور میں نے قدموں کی آرڈ سنی جبریل کون ہے کون آرہا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں کوئی نہیں آرہا نیچے بلال اپنے گھر سے نکلا تحجد کی نماز پڑھنے کے لئے بلال جا رہا آئے اور اس کے قدموں کی آرڈ آج آپ سن رہے ہیں آسمان کے فرشتے تو ہر روز سنتے ہیں قدموں کی آواز یہ جنت میں روزانہ آتی ہے اللہ کے رسول بلال سمی پہ چلتا ہے قدموں کی آواز جنت میں سنائی پڑھتی ہے یہ رب کو اتنا بسند آیا یہ اللہ کی توحید پر اتنا قائم رہ کر اتنی مار کھانے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والا اولاد نہ ہو بیماری آجائے تکلیف آجائے مسئیبت آجائے وہ رب کہاں رہتا ہے ہمیں یاد نہیں ہمیں ہوش نہیں ہم کہہ دی ادھر سے بھی پتہ کر لو ادھر بھی چلے جاؤ فلاں جگہ سے چلے جاؤ تھاکہ لے آؤ تاویز لے آؤ چلہ لے آؤ کئی سے کچھ ممکن بڑے جو رب کے در سے گر گیا وہ بڑی ٹھوکرے کھاتا بڑی ٹھوکرے کھاتا ہے اللہ توحید کے معاملے میں تو بڑا غیرت مند ہے بڑا حساس ہے اللہ اس معاملے یہاں تک کہ صحابہ اکرام ہر پارے میں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہر پارے میں اللہ نے جن کی تعریف کی ہے کہ ایک بار ہی کہا نا حضرت شیمہ رضی اللہ انہا ان کا قبیلہ تھا کہا صلو آؤ یہ ادھر سے بھی ہو جائیں صحابہ نے اتنا ہی کہا تھا کوئی بات نہیں آئی تو ہم دس ہزار ہیں جب تین سو تیرہ تھے اس وقت بھی ہم جیت کہے تھے اور پھر تیروں کی بارش ہوئی کہ صحابہ ادھر ادھر پھیل کہ رب نے کہا آج دس ہزار ہو اور آج تمہیں اپنا رب یاد نہیں رہا چلو اللہ اب کے بعد ایسا نہیں ہوگا یا اللہ کسرت تعداد پر اللہ ہم کبھی توقع نہیں کریں گے تیری ذات پر کریں سیدنا بلال رضی اللہ پھر وہ وقت آتا کہ وفاؤں پر وفائیں اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کوئی آزائے بلال کا مقابلہ نہیں اسے رسول سیدنا کہہ دیں کہ حضرت سحیب رضی اللہ کوئی تقرار ہو گئی اور غصے میں کہہ بیٹھے سحیب تو سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے کہا بلال تیرا میرا جوڑ نہیں بنتا ہے بحث اب ختم کریں اب ٹاکرا ختم کریں اب یہ جو ہم بلال تیرا میرا جوڑ نہیں بنتا ہے نہ اسب نہ سب کا بنتا ہے نہ رنگ کا بنتا ہے بلال تیرا چیرہ کالا ہے اپنا رنگ تو دیکھ اور میرا چیرہ دیکھ اور بلال تیری والدہ کا رنگ بھی کالا تھا مجھے دیکھ اللہ کے رسول علیہ سلام نے سنا سحیب رضی اللہ عنہ چلیل القدر صحابی تھے آپ نے جب سنا کہ بلال کو یہ کہا ہے آپ نے فرما ان نفیق حصر الجاہ لیا وہ سحیب محمد کی صحبت میں رہتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہ عرب کے حسب و نصب پر فخر کرنا نہیں گیا تمہارا یہ کیا کہا بلال کو رنگ دیکھ کر بلال کو رنگ کا تانہ دیا ہے نصب کا تانہ دیا ہے کہ وہ غلام تھا باپ بھی غلام تھا ماں بھی لوڈی تھی سحیب تم نے اچھا نہیں کیا سحیب کو پتہ چل گیا رسول اللہ کی الفاظ کا مطلب کیا ہے یا رسول اللہ میں جو کب سے تیرا میرا جوڑ کہ اللہ کی رسول آپ نے کیا کہ دیا ہے نبی علیہ السلام غصے سے خاموش اور سحیب تڑب اٹھے گلیوں میں بھاگ رہے اینا انت یا بلال بلال تو کہاں ہے دکھ تو بلال کو بھی لگا کہ اپنا کوئی بات کرے تو بڑی تکلیف ہوتی اپنا بات کرے تو بڑی عذیت ہوتی یار مکہ والوں کے ظلم سہے آج سحیب نے یہ کہہ دیا ڈھونٹے ڈھونٹے بلال کو آوازیں دے رہے ہیں رک گئے کہا سحیب بور کس کہنا باقی ہے سیدنا سحیب رضی اللہ کو آنو قدموں میں گر جاتے یہ ہے اطاعت اللہ کی رسول کی وفاداری یہ ہے آپ کی بات کی لاج رکھنا یہ ہے کہ میرے ایک لفظ سے میری آخرت برباد نہ ہو جائے وہ جو ابھی کچھ لمحہ پہلے کہہ رہے تھے تیرا میرا جوڑی نہیں بنتا اسی کالے رنگ کے بلال کے پاؤں ہیں اور حضرت سحیب کے رکسار اس کے پاؤں پر رکھے ہوئے کہا بلال دو چیزیں ہیں سحیب اپنے رکساروں کو تیرے قدموں پر رکھے ہوئے بلال یہ سرخ و زفید رکسار تیرے پاؤں پر پڑے ہیں یا پاؤں اٹھاؤ اور اس زور سے مارو میرا چہرہ مسل دو یا رب کے لئے مجھے معاف کر دو تب تک تیرے قدموں پر یہ چہرہ بڑا رہے گا اور بلال کہتے اٹھو سویب اللہ کی قسم میں نے اللہ کی رضا کے لئے تمہیں معاف کیا یہ وہی بلال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لئے اتنی تکلیف زہی اتنی مارے کھائی اور اتنے ظلم برداس کیے اب جب سہ گئے ہر ستم کو سہ گئے ہر ظلم کو برداس کر گئے لیکن آج آج ہار گئے حوصلہ ہی نہیں ہمت ہی نہیں بات ہی نہیں کرتے ہیں آنکھوں سے بس آنسو ہی بے رہے اور مدینہ والوں سے بار بار سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یار کسی نے محمد عربی کو دیکھا ہے غم میں پوچھتے ہیں یار اے فلا تُو نے دیکھا ہے رسول اللہ کو بلال وہ تو وفات پا چکے آگے بڑے کسی اور سے کہا یار تُو نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو مجھے بھی دکھا دو کتنے دن ہو گئے وہ نبی جن کے چہرہ اقتص کو دیکھ کر میں ہر تکلیف بھول جاتا تھا کہا گئے بلال اللہ کے رسول وفات پا گئے اور سیدنا بلال رضی اللہ کو اب فرمانے لگے کہ نہیں اب مدینہ نہیں رہا جاتا میں کیسے رہوں اطال دینا ختم ہو گیا بند کر دیا بس اللہ کے رسول جب تک بلال ازانے بڑھتا تھا سامان اٹھایا سامان بھی کیا تھا تھوڑا سا بوریا بستر اٹھایا شام کے راستے پر جا رہے اور سیدنا صدیق حصیرت الحلبیہ میں صدیق چادر کو یوں پکڑے ہوئے دوڑتے ہوئے حضرت بلال کے بیچے چادر پکڑ کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہے بلال رکو اللہ کی رسول چلے گئے تم بھی جا رہے بلال تم بھی جا رہے ہو اور سیدنا بلال نے جو سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو لرس کر رہ گئے ابو بکر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھتا ہو تحرر تو لنفس او للہ ابو بکر تو نے مجھے آزاد کروایا تھا اپنا غلام بنانے کے لئے انہیں کہے کیا کہہ دیا بلال یہ کیا کہا ہے تو میرا غلام نہیں ہے میں نے اللہ کی رضا کے لئے تمہیں آزاد کروایا تھا بلال اتنا سخت سوال تو نہ کرو کہا ابو بکر اگر تو تو نے مجھے خریدا کہ تیرا غلام بنو پھر میں تیرا تابع ہو جو کہو گے کرو گا اور اگر اللہ کی رضا کی آزاد کیا تھا تو ابو بکر آزاد بندوں کی اپنی مرزی ہوتی جہاں چاہے چلے جائے آزاد بندوں کی اپنی مرزی اور حلب میں چلے گئے ایک روایت میں ہے چھے ماہ بھی پورے نہیں ہوئے کہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی خواب دل نہیں کیا آنے کو بلال کیسے رہ رہے مدینہ آنے کو دل نہیں کیا حضرت بلال اٹھے اور اتنا روح کہ سیدنا بلال رضی اللہ کو کہتے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا آنسوی بہتے جا رہے فوری طور پر حلب سے شام کے شہر حلب سے مدینہ پہنچ پاس دور آ رہے ہمارا سردار آ رہا ہے لوگوں بلال آ رہا ہے پورے مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے بلال آیا ہے حسن حسین کہہ رہے چچا بلال آیا جس غلام جو کبھی غلام تھا آج جنت کے سردار اسے چچا بلال کہہ کے بھکار رہے ابھی اکٹھے ہیں آہ بلال یار بڑی مدد گزر گئی تمہارے سبان سے آزان کی کلمات نہیں سنی بلال آزان کہہ دھولا آزان پڑھو نا حضرت بلال خاموش دل پوچھتا ہے کیسے پڑھو لوگوں کو کیا بتاؤ بالاخر جب اسرار بڑھ گیا دو بار صرف آزان پڑھی ایک بار حفیر المومنین حضرت عمر کے کہنے پر ایک بار حسن حسین لوگ حسن حسین کو لے آئے آؤ نا ہمیں یقین ہے بلال سب کو انکار کر دے گا نبی کے نواز کو انکار نہیں کرے گا حسن حسین سید بلال کے کندوں کو پکڑ لیتے چچا ہمیں نانہ کے دور والی ازان سناو نہ حضرت بلال رونے لگے کہا او میرے نبی کے نواز جنت کے سردار تمہاری بات اللہ کی رسول نے کبھی نہیں ٹالی تھی بلال کیسے ٹالے لیکن میں ازان پڑھ نہیں سکوں گا ازان پڑھ نہیں سکوں کیوں کہ جب بھی ازان پڑھ کے لیے میں کھڑا ہوتا تھا جب اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہتا تھا میں اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا ہم مسکر آج بتاؤ کیسے بڑھو ہمت کی اور لوگ تاریخ گواہ ہے کہ اہل مدینہ کہتے ہیں یا اس دن مدینے میں اندھیرہ چھایا تھا آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا اور پورے مدینے میں چیخ بکار تھی بوڑے بھی رو رہے ہیں عورتیں بھی رو رہی ہیں بچے بھی رو رہے ہیں جوان بھی رو رہے ہیں سب کے سب مسجد نبی کے طرف دھوڑے آ رہے ہیں جب بلال نے اللہ اکبر کہا لوگ کہتے ہمیں یوں لگا اللہ کے دور اللہ کے رسول کا دور واپس حضرت بلال نے دیکھا موس اللہ خالی ہے اللہ کی رسول نظر نہیں آ رہے اصدو اللہ محمد رسول اللہ پھر کہا پھر دیکھا بلال رضی اللہ عنہ پڑھتے ہوئے لس کھاتے بے ہوش کے گر جاتے اور اٹھایا پانی کے چھینٹے مارے حضرت بلال روتے روتے پھر اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے میں نہیں رہ سکتا وہاں کیا رہ رہ جہاں نظر رہے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کیا اللہ کے رسول کو ہم نے بنایا ہر گھر میں آتے بلال کی باز کیوں نہیں آئے جو پھر مدینہ چھوڑ کر پھر دوبارہ چلے گئے کہا صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا لوگو بلال وہ ہے کہ اللہ نے اس کو عظمت وہ دی ہے مقام وہ دیا ہے قیامت تک کے موزنوں کا سردار بلال ہوگا جنڈہ اس کے ہاتھ میں ہوگا حضان والا میں ہوں موزنوں کا سردار اور بلال کے ساتھ ہوگے کائنات میں وہ سارے لوگ جو عظان پڑھا کرتے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ غالباً چھے ماہ جو عظان پڑھتا ہے پانچ سو وقت کی لوگو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کو دیکھو کتنے دن ہو گئے فجر زہر عصر مغرب شاہ کہاں کہ ہماری رکتیں پوری نہیں ہوتی ایک رہ گئی دو رہ گئی تین رہ گئی پروائی نہیں ہوتی کہاں کہ وہ رکت رہنا تو دور کی بات ازان بڑھنے کے لئے بہت پہلے آ رہا ہے بتائیں اللہ اس سے کتنا راضی ہو رہا ہوگا یہ بلال رضی اللہ عنہ تھے کہ رسول اللہ سے ہر معاملے میں استقامت دکھائی وفا دکھائی محبت دکھائی اور محبت ہی کے عالم میں آپ رضی اللہ خوان و پرمایہ کر دے تھے کہ لوگوں اللہ کی قسم میں نے کسی کو کبھی نہیں بتایا جب بھوگ لگتی تھی پیاس لگتی تھی میں تو یہ بھی نہیں کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کے غلام کو بھوگ لگی ہے چہرہ دیکھتا تھا خدا کی قسم اللہ بھوگ اتار دیتا تھا پیاس لگتی تھی جو محبت سے نبی کی طرف دیکھتا پھر اس کے بعد پیاس نہیں لگتی تھی اس نبی علیہ السلام کے یہ غلام تھے اب ہمیں ملتا کیا ہے اخذ کیا ہم کرتے ہے کہ کتنی مارے کھائی تکلیف سہی اپنے بدن کو کتنی بار دھگوایا داگا گیا بدن کو کوئلے اندر گز گئے کانٹو خجور کے کانٹو سے چھپویا گیا پرویا گیا سینے پر پتر رکھے گئے لیکن جب لا الہ محمد رسول اللہ کہہ دیں تو پھر بلال کی طرح زندگی گزارے کہ کہ اللہ تیرے علاوہ اب کسی کا نام زبا پہ نہیں آ سکتا ہے کوئی مراد کوئی تمنا کوئی خائص کوئی حسرت کوئی دعا یا اللہ کوئی عرض یا اللہ تیرے ہی در سے اللہ میں مانگ دا ہوں اور تو ہی دینے والا ہے آخری بات کرتا ہوں ٹائم بھی زیادہ ہو گیا اللہ کتنا بڑا زندگی بھر انسان گناہ کرے نہ زندگی بھر ایک بھی نیکی نہیں اور بالاخر اللہ کے گھر میں آ جائے تو اللہ اپنے فرشتوں کو فوری بلاتا ہے وہ دیکھیں کہ ایک شخص باغی ہے شروع باغی باپ بھی گھر سے نکال دیتا نکل جاؤ گھر سے مانا ہی نہیں کبھی وہ زندگی میں ایک بار نہیں آیا اب آیا ہے جب بڑا ہو گیا اللہ اسی وقت وہ مہربان رب فرشتوں کو بلاتا ہے ادھر آؤ جلدی آؤ اللہ کے فرشتے جہاں تک حکم ہوتا ہے قریب ہوتے جی اللہ یہ بندہ آج پہلی بار میرے گھر آیا عمر بھی اس کی ختم ہو رہی ہے کیوں آیا اللہ ہاتھ اس نے بلند کی معافی مانگ رہا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو پتا ہے نا کہ میرا رب ہے جی یا اللہ اس کو پتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں اللہ اسی امید پر تو آیا ہے رب فرماتا ہے جاؤ ہاتھ اس کے نیسے نہ آئے اس کو جنت کی خوش گبری سنا دو وہ اتنا بڑا رب ہے جو مانگے یقین سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے شک میں پڑھنے والا وہ اللہ کے دربار سے ٹھکرا دیا جاتا ہے